ہلو اور ہم بات کرنے والے ہیں آج کے ہمارے اگلے میچ کے بارے میں جو کی ہے فوٹبال کے میچ جو کی ہے بیچنگ ووسیز چینکوئنگ کے بیچ میں تو میچ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لاس منٹس کے جو بھی ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے پتا چل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ٹیلیگرام سے جڑنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو لاس منٹ اپ ڈیٹس ہوں گی یا پھر جو فائنل پلینگ لیون ہوگی ہم وہ ٹیلیگرام پر پوسٹ کریں گی تو چلی بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں جیسے کہ یہ میچ ہونے والا ہے بیجنگ وسیس چینکوئنگ کے بیچ میں جہاں تک بات کریں اس کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے ووکلز سٹیڈیم جو کی ہے چائنا میں اب بات کر لیتے ہیں ہیڈ تو ہیڈ کے ان کے سٹیٹس کے بارے میں تو ان کے پچھلے چھے ہیڈ تو ہیڈ میچوں کی بات کریں تو وہاں پہ بیجنگ واؤن نے اپنے چھے میں سے تین میچ جیتے ہیں اور دو میچ ہارے ہیں اور ایک میچ ان کا ڈرو رہا ہے وہیں بات کریں چینکوئنگ لیفان کے بارے میں تو انہوں نے اپنے پچھلے چھے میچ میں سے صرف دو میچ جیتے ہیں تین میچ وہ ہارے ہیں اور ایک میچ ان کا ڈرو رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل میں ان دونوں ٹیمز کی کیا رینکنگ چل رہی ہے جہاں بات کریں بی جنگ گوان کے بارے میں تو وہ پوائنٹ سٹیبل پر فورس رینکنگ پر چل رہے ہیں وہی بات کریں چینگ کہنے لی فائن کے بارے میں تو وہ پوائنٹ سٹیبل پر ففت رینکنگ پر چل رہا ہے اس سے آپ کو تھوڑا آئی ڈی آلڈ چکا ہے کہ اس میچ میں اپنے بی جنگ گوانگ فیوریٹ ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ابھی تک ان دونوں ٹیمز نے کتنے میچ کھیلے اور کیسا اگران کا پرفارمنس رہا ہے جہاں بات کریں بیجنگ گوانگ کے بارے میں تو انہوں نے سولہ میچ کھیلے ہیں جس میں سے انہوں نے اپنے چودہ میچ جیتے ہیں وہیں دو میچ ہارے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کے پوائنٹس ٹیبل میں ٹوٹل پوائنٹس ہیں بے آلیس وہیں بات کریں چینگ کوئنگ لائفن کے بارے میں تو انہوں نے اپنے سولہ میچ میں سے صرف اور صرف چھے میچ جیتے ہیں چار میچ وہ ہارے ہیں اور چھے میچ ان کے درو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کے پوائنٹس ٹیبل میں ٹوٹل پوائنٹس ہیں 24 اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں کے پچھلے چھے مقابلوں کے جہاں بات کریں بیجنگ کے تو اپنے چھے مقابلوں میں وہ صرف ایک میچ ہاری ہے وہیں بات کریں چینگ کوئنگ لائفن کے بارے میں تو انہوں نے اپنے چھے مقابلوں میں صرف دو مقابلے ہارے ہیں اور دو مقابلے ان کے درو رہے ہیں تو اچھلی بات کر لیتے ہیں بیجنگ گوانگ کے جو پروبیبل 11 ہو سکتا ہے اس میچ میں جو ان کے بسلے میچ میں پروبیبل 11 تھا ساید اس میچ میں بھی اسی پروبیبل 11 کے ساتھ اسٹک کریں گے تو بات کر لیتے ہیں ان کے پلیئرز کی طور دے آئی ان کے گول کے پر ہونے والے ہیں پھر بات کرتے ہیں ایم کم لی آئی وانگ لی یینریس آگستو ان کے سب سے فیوریٹ پلیئرز میں سے ایک ہیں پھر چی ویرہ جوناتھن ویرہ بھی ان کے سب سے بیسٹ پلیئرز میں سے ایک کاؤنٹ کیا جاتے ہیں پھر پیاؤ پھر جینگ اور زیڈ وانگ تو یہ ہو جاتے ہیں ان کے پروبیبل 11 اس میچ کے لیے جو کی کھیل سکتے ہیں اس میچ کو اب بات کر لیتے ہیں ان کے جو اسٹار پلیئر ہیں جو کی سیڈرک باکامبو ہے جو اب یہ آؤٹ ہو چکے ہیں اس سیریز سے کیونکہ وہ اپنے انٹرنیشنل ڈیوٹیز کو پورا کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ نیشنل میچز نہیں کھیلیں گے وہ اب بات کر لیتے ہیں جیسا کہ زینگ گیونگ جو اس ٹیم کے کافی اچھے پلیئر ہیں وہ اس میچ کو سائد کھیل سکتے ہیں وہ پچھلے میچ کو نہیں کھیلے تھے اس میچ میں وہ ایز سٹریکر جرور کھیل سکتے ہیں اگر منیجمنٹ چاہے تو اب بات کر لیتے ہیں بیجنگ کے جو پچھلا مقابلہ تھا وہ تھا گینسٹ وان جہاں انہوں نے تین زیرو سے میچ جیتا تھا جہاں بات کروں ان کی طرف سے جو گول ہوئے تھے اس میں جوناتھن ویرہ نے دو گول کیا تھے وہیں بات کریں اگستوں نے اگستوں نے ایک گول کیا تھا وہ بھی پینلٹی میں ہے اب بات کر لیتے ہیں بیجنگ کے جو پروبیبل 11 ہے میرے حساب سے وہ پچھلے میچ میں تھا وہ کہ وہی پلینگ 11 کے ساتھ اترنا چاہے اور جو ان کا فیلڈ کامبنیشن ہونا چاہے وہ ہوگا 4-2-3-1 جہاں چار دیفینڈر دو میڈ فیلڈر تین فورڈ اور ایک سٹریکر جہاں بات کریں ان کے جو سٹریکر رہیں گے سٹریکر میں جوناتھن ویرہ کے ساتھ ہی جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں ان کے بیسٹ پلیئر کے بارے میں تو ان میں سے ویرہ آگستو جو کہ میڈ فیلڈر کھیلتے ہیں اور دباؤ جو کہ دیفینڈر ہیں یہ ان کے بیسٹ پلیئر ہیں اس تیم کی طرف سے اب بات کر لیتے ہیں بیسٹ پک کے بارے میں تو تین بیسٹ پک اس ٹیم کی طرف سے ہوں گے اوکوستو جوناتھن ویرہ اور دباؤ پھر بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ میرا ماننا ہے اس میچ میں بیجنگ گوان کافی آسانی سے جیت سکتا ہے اور وہ میبھی اس میچ کو دو جیرو سے جیت جائے اب بات کر لیتے ہیں چونگ کوئن لائفن کے پروبیبل الیون کے بارے میں تو ان کا بھی شاید کچھ چینجز شاید ہی ہو تو بات کر لیتے ہیں ان کے پلیئرز کے بارے میں جہاں بات کریں ایس وی جی لی شواہو منچینگ منچینگ نے ایک گول کر رکھا ہے پھر اس کے بعد بات کریں ماؤ لانگزینگ انہوں نے ایک گول کر رکھا ہے پھر جی پھر زنلی ایک گول دو اسسٹ کر رکھے ہیں پھر زنگ کے بات کریں پھر اس کے بعد میرز کی کے بارے میں بات کریں تو یہ ان کے سب سے بیسٹ پلیئرز میں سے ایک ہیں انہوں نے چار گول تین اسسٹ کر رکھے ہیں پھر اس کے بات کریں ایک اور ان کے بیسٹ پلیئرز کے بات جو کی ہے کارڈرک چھ گول ایک اسسٹ اور فرنانڈو سلوہ ان کے ایک اور اچھے پلیئر ہیں جنہوں نے تین گول اور ایک اسسٹ کا رکھے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے ان کے پروبیبل 11 چونگ کوئنگ لائفنگ کی اس میچ کے لیے جہاں بات کریں میرا ماننا ہے ان کے جو پچھلی میچ میں انہوں نے اپنے فیلڈنگ جمعی تھی جس حساب سے جہاں فورڈیفنڈر تین میٹفیلڈر اور تین فورڈ سیکشن کے ساتھ اسی میں بھی وہ سائد اس میچ میں بھی وہ سائد اسی کومبنیشن یا اسی فارمیشن کے ساتھ جا سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس تیم کی طرف سے جو کی بیسٹ پک ہو سکتے ہیں آپ کے لیے اس میں ایک ہوں گے فرنانڈینو سلوہ پھر ایلن کادرک آرڈرین میرزگیوز کی اور آپ لوگ چاہیں تو ایک اور کو ٹرائے کر سکتے ہیں جو کی ہمارے ہیں بتانا بھول گیا ان کے بارے میں ڈباؤ کے بارے میں حالانکہ وہ پسلا میچ نہیں کھلی تھے اگر کھلانا چاہے مینجمنٹ تو ان کو یہ میچ کھلا سکتی ہے تو آپ لوگ پلیئنگ 11 آنے کا انتظار کیجئے پلیئنگ 11 آتے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ ڈباؤ کے ساتھ جا سکتے ہیں یا نہیں تو چلیے بات کرتے ہیں اب ان کے نیشنل رینکنگ کی تو جہاں بات کریں بیجنگ گوام کی بات کریں تو وہ 8th رینکنگ پہ ہے وہیں بات کریں چینکون لائفن کے بارے میں تو وہ 11th رینکنگ پہ ہے اب بات کر لیتے ہیں پریڈکشن کی تو میرا ماننا ہے بیجنگ اس میچ کو جیتنے کے کافی اثار ہیں اور میں بھی ان کے جیتنے کے پرسنٹیج کی بات کریں تو 80% ہے وہیں بات کریں چینکون لائفن کی حالانکہ یہ جیتنے کے ان کے بہت کم چانس ہے بر جیسا کہ یہ ایک سپورٹس ہے جہاں پہ کوئی سابق ٹیم کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں دریم 11 ٹیم کے بارے میں تو جہاں بات کریں ہماری دریم 11 ٹیم میں نے پہلے سے ہی بنا رکھی یہ ہماری ابھی کے لئے ڈیمو ٹیم ہوگی تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس ٹیم کے بارے میں حالانکہ آپ کے پاس گول کی برمہ کافی سارے اچھے اپشن ہیں آپ لوگ چاہیں تو بیجنگ کے ڈیہائی کے ساتھ جا سکتے ہیں برد جیسا کہ بیجنگ اگر گرینڈ لی کھیل رہے ہیں تو آپ کے لئے کافی اچھا ہوں گے کیونکہ بیجنگ کی طرف سے کافی گول ہو سکتے ہیں تو میبھی ایک دو سیو کر دیں تو کافی اچھا پوائنٹ دے سکتے ہیں تو اگر سمال لی کھیل رہے ہیں تو آپ لوگ ڈیہائی کے ساتھ ہی جائیں تو بہتر ہوگا پھر بات کرتے ہیں ڈیفینڈر سیکشن میں تو ڈیفینڈر سیکشن میں ابھی کے لئے ڈباؤ آپ کے لئے سب سے بیسٹ پک ہوں گے حالانکہ پسلا مائچ نہیں کھیلیں میں بھی اگر کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ڈباؤ کو لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہیں تو ان کی جگہ لی کو لے لی جیگا ڈباؤ کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ڈیفینٹلی ڈباؤ کو ہی لی جیگا تو یہ ہو جاتے ہیں ہمارے بات کرتے ہیں ڈیفینڈر سیکشن میں جہاں ہم نے بیجنگ کے منجے کو لیا ہے جو کافی اچھے ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد گینگ کو اور وہیں ہم نے لی کو لیا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں تین ڈیفینڈر سیکشن جہاں ہم نے تینوں کے تینوں بیجنگ کی ٹیم کی طرف سے لیا ہے وہیں بات کریں میڈ فیلڈر سیکشن میں میڈ فیلڈر سیکشن میں آپ کے لئے ایک اور اچھا چوئیس ہے جہاں میں بات کر لیتا ہوں ان کے سب سے پہلے ان کے پلیئرز جو ان کے سٹار پلیئر ہیں بیجنگ کے آگوستو اور جوناتھن ویر آئی یہ آپ کے کپٹن وائس کپٹن کے بھی کافی اچھے چوئیس ہو سکتے ہیں small league as well as grand league میں تو ان دونوں پلیئرز کو آپ miss نہیں کرنا چاہیں گے وہیں بات کریں میرزوائس کی آپ لوگ چاہیں تو میرزوائس کو لے سکتے ہیں فنانڈو کی جگہ آپ کے پاس کریڈٹ کی کوئی پروبلم نہیں ہے چوئیس آگ کی ہے اگر آپ لوگ چاہیں میرزوائس کی کو لینا تو آپ لوگ ان کو لے سکتے ہیں برد جیسا کہ اگر ڈباؤ کھیلتے ہیں تو آپ لوگ میرزوائس کی کو ہٹا کے فنانڈو کو لے کے پھر اس کے بعد آپ لوگ league کو ہٹا کے دباؤ کو لے سکتے ہیں برد اگر یہ پلیئنگ لے ان کا پارٹ ہوتے ہیں تب ہی میں ان کو اپنی ٹیم میں لوں گا تو یہ ہو جاتے ہیں میٹ فیلڈر کے ہمارے فنانڈو پھر اس کے بعد جو ہمارے اگلی چوئیس ہے وہ ہیں زی کیونکہ ہمارے پاس تھوڑے کریڈٹ ایشوش ہو رہے تھے تو اس لئے ہم نے سستے کریڈٹ کے پلیئر کو لیے ہیں علاقہ ان کو لینا نہیں چاہتا تھا برد جیسا کہ کریڈٹ نہیں ہے اتنے پھر تو ہم نے دونوں جی برادرز کو لیا ہے جی زی کو لیا ہے اور زی کو لیا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں میٹ فیلڈر کے پانچ پلیئر ہمارے جہاں ہم نے دو بیجنگ کی طرف سے لیا ہے اور تین ہم نے لیا ہے تین ہم نے سی ایچ کیو کی طرف سے لیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہمارے سٹرائکر کی طرف سے جو کہ ہوں گے دو پلیئر سب سے بیس دونوں ٹیم کے ایک ایک جہاں بات کریں کارڈرک اور زیمنگ بیجنگ کی طرف سے تو یہ ہو جاتی ہے ہماری پوری پلیئنگ لیا ہے جہاں بات کر لیتا ہوں میں آپ کو پریوی دکھا دیتا ہوں جہاں ہم نے گول کیپر میں آپ کے پاس چوئیس ہے آپ لوگ چاہیں تو دیہائی کے ساتھ جائیں یا پھر چینکوئنگ کے ٹیم کے پلیئر کے ساتھ جا سکتے ہیں پھر ہم نے بات کریں فورٹ دیفنڈر سیکشن میں تو ہم نے تینوں کے تینوں ڈیفنڈر بیجنگ گواہوں کے لیے ہیں وہیں بات کریں میٹ فیلڈر تو میٹ فیلڈر نے ہم نے دو ہی پلیئر لیا ہے بیجنگ کے اور ہماری فورٹ سیکشن میں ایک پلیئر ہوں گے بیجنگ کے تو یہ ہو جاتی ہے ہماری فائنل پلیئنگ لیون جہاں اگر کچھ چینجز ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر پوسٹ کر دوں گا ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا یا پھر آپ لوگ ڈیریکلی ٹیلیگرام پر سرچ کر سکتے ہیں فینٹسی ڈریم لیون ٹی وی آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا تو یہ ہو جاتی ہے ہماری ٹیم اگر کچھ چینجز ہوں گے تو میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر کے بتا دوں گا تو چلیئے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا انت کرتے ہیں آشاء کرتا ہوں آپ لوگ کافی اچھا کر رہے ہیں اور یوں ہی آگے کرتے رہیں گے well that's all for today thank you good bye